بسم اللہ الرحمن الرحیم تک پاکستان کے اندر ایک جسے کہتے ہیں ادھم مچایا ہوا تھا اچانک ایک تحریک لے کے وہ اٹھے اپنی آواز لے کے اور پورے پاکستان پنجاب کے اندر خصوصاً انہوں نے ہر طرف جو ہے بلدمنی کی قیفیت پیدا کر دی اور اس کے بعد مذاکرات کیے مذاکرات میں جو تیہ ہوا اس سے بعد انہوں نے تحریک کو واپس لے لیا لیکن جو مذاکرات میں تیہ ہوا تھا کہ بھئی جمعہ کے دن جو ہے وہ تحریک پیش کی جائے گی قرارداد پیش کی جائے گی سفیر پاکستان فرانس کے سفیر کو نکالنے کے لیے وہ قومی اسمبلی میں جمعہ کے دن نہیں پیش کی گئی اور نہ ہی وہ پرائیوٹ دن تھا اس میں نہ کوئی ان کا سوال ڈسکس ہوا نہ ہی کسی ممبر اسمبلی نے اس کو پر اظہار خیال کیا اور جو قرارداد دو دن پہلے پیش کی گئی تھی وہ بھی ایک پرائیوٹ ٹوکن اسمبلی کے طرف سے پیش کی گئی تھی اور اس کو پر بھی یہ تحریک اللہ بیگ جو ہے بلکل خاموش رہی کوئی ویکشن انہوں نے شو نہیں کیا کجا یہ کہ آٹھ سو پولیس والوں کو زخمی کر دینا ہوں ان لوگوں نے توڑ پھوڑ کی پورے پنجاب کے اندر اور کجا یہ کہ بلکل اب تک اس کے اندر خاموشی ہے اس ساری بیک گراؤنڈ کا تجریہ کرنے کے لیے اور اس سے پاکستان کو کیا نقصانات پیش ہو اور پوری آبادی کے اندر ایک مخصوص طبقہ جو ہے اس سوچ کے لے کے وہ کیوں اٹھا اس حوالے سے میں نے گفتو کرنے کے لیے آج جناب سنرس مستقیم صاحب صاحب کو اپنے سٹوڈیو میں دعوت دی ہے آپ نے اپنی ہائی ایڈیوکیشن جو ہے وہ ملاشیا کی ایڈویسٹیوں میں تعلیم حاصل کی بھی ہے اور آپ نے پی ایڈیوڈیو ہے وہ سٹیجک کممینکیشن کے اندر کی اور اس کے علاوہ آپ سوشل کممینکیشن ریسرچر بھی ہیں ریڈیو پاکستان میں بھی اور پی ٹی وی میں بھی آپ بطور انکر کے کام کر رہی ہیں مختلف فیلڈز کے اندر آپ کی جو کابشیں ہیں وہ جاری جاتی ہیں تو آج ہم ان سے اس موضوع پر گفتو کریں گے کہ وہ اس ساری صورتحال کو کیا دیکھتی ہیں اور اس کا حل کیا ان کے نصیق ہونا چاہیے جی محترمان سلام علیکم سلام علیکم میں پانچ ساہب کیسا خرید صاحب تبھی تو آپ نے سنی لیے ہوگی اس حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے یہ کیا ہوا تھا اور اس کا کیا انڈ ہے اور اس بدنامی کی پورے دنیا کے اندر جو پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے اور اس کے بعد ایک دم معاملہ جو ہے تھنڈا پڑ گیا ہے یہ آخر پاکستان سے ہی کیوں آواز اٹھی پوری مسلمان دنیا تو ڈیڑھا رہے مسلمان ہے 56 ممالک ہیں آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں سر یہی اگزیکٹلی میرا کنسرن ہے ہم زیادہ بیک گراؤن پہ تو نہیں جائیں گی کہ لاسٹ ڈیئر فرینس میں جو ہوا جو کہ ایک ہی نے نہیں ہونا چاہیے تھا اس کے تناظر میں یہ سارا ہنگامہ آ رہی ہوئی اور میرا کنسرن بین کی سوشل رسرچر یہی ہے کہ سوا عرب مسلمان پوری دنیا میں موجود ہیں اور لیکن تمام اسلام و مالک کے مسلمانوں کے بعد پاکستان کے صرف ایک مخصوص جمعات ایک مخصوص طبقے کو ہی مطلب یہ کہ انہوں نے یہ طریقے کا کیوں اختیار کیا احتجاج کرنے کا تمام مسلمانوں کو بہت زارہ تکلیف ہوئی ہے جب بھی کچھ ایسا ہوتا ہے تو بحیثیت مسلمان سب کے دل دکھتے ہیں اور آپ کبھی بھی کلیم نہیں کر سکتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون کس سے محبت کرتے ہیں یہ کوئی بھی نہیں کلیم کر سکتا کہ میں زیادہ محبت کرتا ہوں یا آپ زیادہ کرتے ہیں یا صرف ہم ہی یہ رائٹ رکھتے ہیں محبت کرنے کا یا صرف ہم ہی یہ احتجاج کرنے کا رائٹ رکھتے ہیں سو آپ سب سے پہلی تو میری ریکویسٹ ہی ہے کہ آپ کسی کو ان پارامیٹرز پر جلج نہ کیجئے کہ اگر آپ سڑکوں پر رکھ لے ہیں تو شاید آپ زیادہ عشقان رسول کے حق دار ٹھہرے ہیں مطلب یہ ایک بہت ہی غلط اپروچ ہے سب تمام اسلامی ممالک نے اپنے دارے کار میں رہتے ہیں ایک بہت ہی منظم بہت ہی پڑھلی احتجاج کیا اور آپ دنیا پر میں دیکھیں گے کہ صرف اسلامی ممالک میں نہیں کہیں بھی اگر کسی ملک کی خلاف احتجاج ریکارڈ کروانا ہوتا ہے اور اگر آپ زیادہ ون سٹپ اہیڈ جائیں اگر آپ سب اس ممالک کے اس ملک کو بلا کر احتجاج ریکارڈ کرانے سے بہا جاتے ہیں تو بات پیسفل طریقے سے مسی کے بھارز آکے بانرز اور پلیکارڈ کروانا ہوتا ہے پوری دنیا میں ہمیں ہمیشہ سے ایک پور امن احتجاج کا یہی طریقہ دیکھا ہے مقصوص ملکیں مسی کے بھارز آکے پلیکارڈ کروانا ہوتا ہے آپ احتجاج ریکارڈ کروانا ہوتا ہے آپ پریس کونفرنچز کرتے ہو آپ سیمینارز منعقد کرتے ہو اور اس طرح انٹرنیشنل لیول پر اپنی آواز کو اٹھاتے ہو یہی اس فرانس کے واقعے کے بعد بھی یہی طریقہ تمام اسلامی ممالک نے اختیار کیا لیکن صرف پاکستان میں ہی ایسا کی ہوا جس سے ہمارا ناشنل اور انٹرنیشنل لیول جو ایمیج ہے ہمارا صرف ناسر ساوکریشن رجن میں بلکہ انٹرنیشنل لیول پر بہت بری طرح شک ہوا اور یہ فرس ٹائم نہیں ہوا یہ نائنٹین ایٹی نائن سے اب تک جب پہلی دفعہ ایسا کو واقع ہوا تھا وہ سلمان رشدی کی کتاب کے بعد تب سے اب تک یہ ایسے احتجاجوں کا سلسلہ مستقل بنیادوں پر جاری اور ساری ہے ہم بارہا یہ کرتے ہیں ہم اپنے ہی ملک میں توڑ پھوڑ اپنے ہی لوگوں کو نقصان پہنچانے کا سلسلہ بزرشتہ تیس سالوں سے ہم لوگوں کرتے آ رہے ہیں تین دہائیوں سے کرتے آ رہے ہیں لیکن کیا یہ سلسلہ رکھا ہے آپ نے جس میں کہا کہ کب آخر اختتام کو پہنچے گا تو اس بات کی تو کتن کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کب آخر اختتام کو پہنچے گا ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ کبھی بھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ کبھی بھی کوئی قستاخی کرے کوئی آن چاہے کسی بھی صرف بے حیثت مسلمان ہم کسی بھی مذہب کے ریلیزی سنتیمنٹس کو کبھی بھی ہرٹ نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی ہرٹ نہیں کرنا چاہیے تو ہم نہ صرف بحثت مسلمان بلکہ یہ آپ کہیں کہ human rights کی بہت خلم کھلا ویلیشن ہے یہ freedom of expression کی بہت ناجائز اس کی کونسکینس اس میں نہیں زیادہ جائیں گے کہ freedom of expression ہی کا ایک چلی یہ کونسکینس ہیں کہ مغرب کے ممالک میں یہ جو آزادی ہے وہ اندرگم ریلوف وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ فریدم of expression ہے وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کتنے ہرٹ ہوتے ہیں کتنے ہرٹ ہوتے ہیں اگر ان کو یہ سمجھ نہیں آتے ہیں تو بہت طریقے کار سے بہت منظم طریقے سے ان کے بعد برابر کروانے کی ضرورت ہے جیسے کہ ابھی اس سارے واقع کے سانے کے بعد عمران خان صاحب نے ایک بیڑا اٹھایا ہے اور تمام اسلامی ممالی کے ساے وہ سامجھ پہڑ کریں اور اپنا ہی ہے ممالی کے ساتھ اٹھایا جو اٹھایا اس طریقے سے اٹھایا جو اٹھایا جا غیب اٹھایا جو اٹھایا جو اٹھایا جو سامجھ رکار کارانے کا بلکہ موجودا حکومت کی کاروش کو بے حت سرا ہوں کی کہ امران خان صاحب نے اب سے اپنی بڑا اٹھایا اسلامی فضر ہے پہلے بھی اسلامی فضر اٹھایا ہے لیوی نگر بیچے اسلامی فضر ہے پہلے دن سے وہ بات کرتے آ رہے ہیں اور بینگ ریسرچر ہماری بھی یہی کوشش اور کاوش تھی ہے اور رہے گی کہ اسلامو فوبیا کے بارے جب کہیں بات کرنے کا موقع ملے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اسلامو فوبیا کی بات تو بات کی بات ہے بہیستہ مسلمان ہمارا مذہب سب سے پہلے ہمیں کیا بتاتا ہے کہ آپ اپنی زبان سے نہیں اپنے عمل سے بتاؤ کہ آپ کتنے اچھے مسلمان ہوں ان اردت تک بھی ایک مسلم ہے آپ تک بھی ایک ہیومن فسٹ ہر مذہب کی بنیاد بھی اخلاقیات کا سب سے پہلا درز دیا جاتا ہے تو اگر ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہی نہیں بتا پائیں گے کہ ہمارے مسلمان ہی ہیں اور ہم پر امن لوگ ہیں اگر ہم یہی بتانے میں کامیاب رہ گے تو پھر کس کام کے ہم لوگ عاشقان رسول ہیں ہم تو میرا خیال ہے یہ جسارت ہی نہیں رکھتے ہیں عاشقان رسول خود کو کہنے کی کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو کبھی بھی ایسا نہیں کہا کہ آپ سڑکو پہ توڑ پھوڑ کو رو احتجاج کو رو اگر عاشقانی رسول خود کو بسورت ڈرمنالوجی ہے اگر اس کو سوچتی ہوں کہ مطلب آپ عشق سے ریلیٹ کر رہے ہو عشق تو مطلب محبوک کے رنگ میں ڈھل جانے کا نام ہوتا ہے آپ عشق تو بلکل نیکس لیول کی بلکل ایکسٹریم ہوتی ہے آپ ہی کہوں کہ ہم انسیت رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں ہم پیروکار ہیں آپ ڈریکٹ عاشقانی رسول ہونے کا جو ہے وہ سرٹیپکیٹ لینا چاہتے ہو لیکن آپ عاشق کے رنگ میں تو پوائنٹ ون پرسن میں ہی رنگے ہوئے اگر آپ نے بظاہر ہولیا ایسا بنا لیا ہے لیکن آپ ان کے جو ہے ان کے مطلب آپ ان کے ریل فالوورز ہو تو کبھی بھی حضور پاچ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور ان کے مطلب ان کے ریل فالوورز ہوتے ہیں ہمیں کبھی بھی ایسا کوئی بات دیکھنے کو نہیں ملی ہے جس سے کسی دوسرا انسان کو تکلیف ہو زبان سے ہاتھ سے کسی دوسرا مسلمان کو تو کسی دوسرا انسان کو بھی تکلیف نہ ہو جنگوں میں بھی درختوں تک جانوروں پہ بچوں پہ اور اورتوں پہ تو کیا درختوں تک کو نقصان پہنچانے سے منا کیا گیا ہے میرا جو کنسان ہے وہ ایٹیٹیوڈ اور بہیویورز کو لے کر ہوتا ہے کہ آپ کیسے کلیم کر سکتے ہو یہ وہ کہیں کہ آپ کی کسی دوسرا اور اس کا ایسا کیا جو گیا ہے بغیر چیز ، لیں کہ آپ کیسے کسی دوسرا آپ کی تخویر کر ریلی کر سکتے ہو س tomaر کسی دوسرا آپ کی ایسا کی طرف سے ایساس کیا کہ آپ کی طرف سے کسی دوسرا کیا کہ آپ کی طرف سے کسی دوسرا کسی پلاتفارم پر موجود ہے امران خان صدقہ نے ایک پلاتفارم پر موجود ہے جب او ایسی ایک تنظیم موجود ہے ہم متحدہ در ایک پلاتفارم پر کچھ ایسا ریکارد جو رہتی دنیا تک ہمارا ایک ایجنڈا جو رہے اس کو لاؤ کی صورت میں دیں آپ اس کو کانون کی شخل اختیار کریں یا آپ کسی تنظیم کی شخل اختیار کریں تاکہ تمام یورپی اور مغرب ممالک کو یہ بات ایک ہی دفعہ سمجھنے آجائے جسرا امران خان صاحب نے اپنی سپیچ میں بھی کہا جسرا یہودیوں نے یہ کیا ہولوکاوست کا نام دوبارہ کبھی بھی پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں لیا جاتا کیونکہ انہوں نے اپنے سٹینڈ لیا جاتا جب تمام یہودی ایک پلاتفارم پر کھٹے ہوئے تو انہوں نے پوری دنیا کو بتایا کہ آپ نے یہ لفظ دوبارہ نہیں بولا ہے آپ کوئی بھی ہمت نہیں کرتا ہے تو ہم مسلمان ہو کر وہ کیوں ہی ایسا کر سکتے ہیں ہمیں ایک ہی دفعہ پوری دنیا کو یہ بتانا ہے کہ اب ایسا نہیں ہوگا لیکن فرانس کے امبیسٹر کو نکال کے باہر کرنا اس کے کتنے خوفناک کونسکوینس ہو سکتے ہیں ہماری کونوی پر ہماری سوسائیٹی پر وہ بھی جو ہے ہماری جو ہے ہماری جو ہے کسی امبیسٹر کو نکال کے باہر کر دینا پوری دنیا میں تمام اسلامیں کسی نے بھی ایسا نہیں کیا ہے پوری دنیا میں پوری دنیا میں پوری لگے ہمارے تکسٹر انڈسٹری ماشرل ہے وہ بہت زبردست ہے آپ پاکستانی کپڑے ہر جگہ دیکھتے ہیں پاکستانی کپڑے ہر جگہ دیکھتے ہیں پاکستانی کپڑے ہر جگہ دیکھتے ہیں تو اگر آپ اپنی کانومی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں آپ نے ہی کر لیا پچاس گاڑیاں جلا دی آپ نے ہزاروں پرائیوٹ گاڑیاں جلائی اور آپ نے اپنے ہی بارہ لوگوں کو یہ ارغمال بنا کر رکھتے ہیں آپ کو 800 police officers زخمی ہوئے اور 4 شہید ہوگئے تو آپ نے اپنی law enforcement agencies کو اپنی اسپری اقیادت کو اس قدر نقصان پہنچایا اور گھریب لوگوں کے رکشے تک جلائے گئے ہیں جن کا روزگار کسی کا پورا خاندان اس ایک رکشے سے چلتا آپ نے وہ جلا دیا ویتاً ڈاکڑے اس کے لئے پچاس گھرال شید تو ایک رکشہ جلائے سے لیکے فرانس کے ambassadeur کو باہر نکال دینا آپ لیکن یا لانگ تام میں اپنے ملکی معیشت کو نقصان پہنچا رہے ہو اس سے بڑا جو مجھے سب سے زیادہ اس کا دکھ ہوا کہ ہمارے جو ملک دشمن کچھ اناثر ہیں انہوں نے اس کا کتنا فائدہ اوٹھایا ہے مطلب پاکستان کی خلاف بات کرنے کا جو کبھی کوئی موقع نہیں چھوڑتے ہیں انہوں نے اس موقع کا بھی بھرپور فائدہ اوٹھایا اور انہوں نے بہت بہت نگیٹیو پروپاگینڈا کیا اور انہوں نے ہم کامی tease کیا سکتا ہے لو میں ہم بشاہ نگے جانے پر اپنے ملک کیا نگے انہوں نے ہم نہیں باگی تک مٹتو ہے آپ سے سکی ادھایا کوئی عمر variant کو انائی بیٹھا ہوں ہن اور م Toddner دیکھ پر رہے گے جو زیادہ بگی چیانے کے لیے ہن نے اس پوڑھ برا جی yaateurs آپ کاری کتا نمیاد کریں اب کتاب ت front استا سکر لاغنے کے لیے ہم ان کو بتانے کے ضرورت ہے کام سے بہت پیار سے پتہ نہیں کیسے ان کو بتائیں کہ بھی خدا رہا اسے مد کریں ہم انٹرنیشنل عمل پر جا کے مل جائیں ہم ان کو کیسے سمجھائیں لیکھیں جو پاکستان کا محقن خراب ہو گیا ان حالات کے وجہ سے جو کچھ طریق لئے بیعت نے کیا عمران خان کیا موجودہ حکومت پاکستان کے ساددانوں کا ایک سب سے پہلا کام تو یہ ہونا چاہیی کہ اس جو پکچر پاکستان کی دنیا میں گئی ہے اس کو دھوئیں اس کو دوبارہ سے صحیح کریں میں توجہ جو ہے حکومت اس طرف ہونی چاہیے نہ کہ یہ کہ احسیات کا نیا راستہ یا یہ کہ دور سے ہمارے کو کٹھا کریں میں جس بات کا خطرہ محسوس کر کے جو میں جانا آپ سے پروگرام کر رہا ہوں جیسے میں آپ سے جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ امریکہ کے جنرائل کا دو دن پہلے بیان آیا تھا اس نے کہا تھا اکھوانستان سے ہم جا رہے ہیں ہونے والے لیکن اکھوانستان کے اندر ملیٹنٹس گروپ موجود ہیں اور ملیٹنٹس گروپ کی موجودگی جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک خطرہ ہے یہ ہر بندہ جانتا ہے آج پاکستان ابزرور کا جو ایڈیٹوریل ہے اس کا انوان ہی یہ ہے ری گروپنگ فار ملیٹنٹس اور اس نے تمام خطرات کا نشان نہیں کر دی ہے کہ اگر وہاں پہ ری گروپنگ ہوتی ہے ملیٹنٹس کی تو پاکستان کے اندر کیا کچھ ہوگا تو اس ری گروپنگ کو جو اثرات پاکستان کو ان سے بچانے کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے اس پہ کش ادھارے خیال کریں دیکھیں جی پاکستان اگرانیستان کی اسٹری میں پیس اگران پیس پروسس ہے پاکستان کا بہت کی رول ہے پاکستان کی سٹرٹیجکلی ایکنومکلی کلسٹرلی بہت سرونگ کنیکشن ہے اگرانیستان کے ساتھ اور ابھی ترکی کا ترکیس کمیون سٹیپ اہید پاکستان کی سٹرٹیجک پوزیشن اس کے علاوہ جو ہماری تالبان کا جس میں آپ نے سوال رکھا ہے ہمیشہ سے تالبان نے خود اگرانیستان میں بیٹھ کر پاکستان کا ساتھ چاہا ہے پاکستان کی تالبان نے اگران حکومت سے زیادہ پاکستان کی تالبان یا آپ تالبان یا ہماری ریلیجس پارٹی ان پر انحصار کیا پاکستان کی جو ریلیجس پارٹی ان پر زیادہ انحصار کیا اور ہمیشہ ان کو بیچ میں رکھنا چاہا ہے ابھی بھی آج بھی آپ دیکھیں آج کی تاریخ میں اگرانیستان کی جو پختون سنسیبیلٹیز ان کو تالبان اون کرتی ہیں اگرانیستان جو شیئر کرتے ہیں پاکستان استعمال آنگ ورڈر خود اگران زیادہ اگرانیستان اور پاکستان کی جو پزیٹیو تالبانیزیشن بھی کہتے ہیں جو اگرانیستان بھی رہے ہیں کچھ لوگوں کے تاریرس آنگ رہے ہیں تو وہ ایک ایک ہی ہیں مارب ہم ان کو کوئی بھی تم دینی اگرانیستان کے بعد سیاسی مانکہ لیکن وہ باہرال متحد ہیں ہم یا اغانستان یا ویسٹرن یورپن کنرین کو کوئی بھی نام دیں لیکن وہ آپس سے متحد ہیں اور کبھی بھی وہ پاکستان کو سائیڈ لائن نہیں کرتے ہیں when it comes to a one peace process so وہ چاہیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا قلیبی کردار جو اس طرح آدھا کرتا رہے اغان پیس پروسس میں اور اسے 11 سپٹیمبر تک جو یہ امریکی فوج کی انخلاقہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے دعا ہے کہ یہ پور ام تحریکے سے جو پائے تکمیر تک پہنچے تاکہ اگر خدا نخواستہ یہ نہ ہوا تو اس کے کونسیکنسز پورے جنوبیشہ کے قطعے نلیلہ شبہ پڑھیں گے اور دونوں طرف دونوں پارٹیز کو یہی خطر ہے اغانستان کو تاکہ اگر امریکہ اپنے اس بات کو پورا کرنے میں اپنے حداف کو پورا کرنے میں ثابت قدم نہ رہ سکا so کیونکہ وہاں پر دونوں پارٹیز اغان گورنمنٹ اور اغان تالبانائزیشن اگر انٹرم گورنمنٹ سے انکار کرنے کے بعد قبضہ کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ اگر بھی انٹرم گورنمنٹ سے انکار کرنے کے ساتھ اگر اگر اپنے پارٹیز سے دونوں پارٹیز کے بات پہ وہ خطر سکتے ہیں اگر بھی انٹرم گورنمنٹ سے انکار کرنے کے ساتھ اگر اپنے اگر اپنے ساتھ۔ جبکہ تالبان ایسا نہیں ہونے دیں گے تالبان کا پاور میں آنا یا تالبان کا پاور میں نا آنا دونے ہی سورتوں میں اخوانستان کی حکومت کو سوال گورنمنٹ کو اور سوال سوالیٹی کو اس کا خانے اضاف کرنا پڑے گا لیکن ہمارے لئے پاکستان کی حاک میں نیا سامنسکیوں کے بہتر یہی ہے کہ 11 سپتمبر تک امریکہ جو احسن تحریکی سے انقلہ ہو جائے تاکہ تالبان کی طرف سے اتھرت ہے وہ اخوانستان سے باہر نہ نکل پائے اور تالبان کبھی بھی جو ایک یونٹی ہے تالبان از پاکستان کی ریلیجیس امسان وہ کبھی بھی پاکستان کو سنحا سنانسوں کے لئے پہنچیں گے اور چاہے وہ ترکی سے کسی سے بھی جو ہوں کسی بھی ملس سے کنسان ہو لیکن میرا بکل نہیں خیال کہ پاکستان کی جو ریلیجیس جو جواعتی ہیں ان کے ساتھ تالبان جو ہوا سکتا ہے فیچر میں that's what I think مرحبا تھے لنے پوریام کیا گا اس کی طرح تسلح تھر stringی طلبان نگا ٹھیکאפیو بسیات میں کابل سا گیا نگا ٹھیکیوڈیو پرگمز نگا ٹھیکیوڈیوگا ہوا لنے تقوید اشترین نگیتیوگا پرگمز اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے بھارت میں خاص طور پر جو میڈیا کے توسط سے نیگٹیو پوپاگینڈا کیا گیا ہے اس پر جو ہے ان کے صرف اسی فیک وڈساب گروپ کے ذریعے جو بہت خوفنات مجھے گئے ہیں اور چار لاکھ ٹویٹس سے ستر فیل سے فیک اکاؤنٹ تھے جن کے ذریعے ٹویٹس کر کے اس اس پر ٹی ایل پی کے اس جو ہے وہ غلط اقدام کو بہت ہوا دی گئی ہے اس کے علاوہ 600 میڈیا سائٹس ہیں جن کے ذریعے اس اسیو کو بہت نگٹیو پورٹری کیا گیا ہے اور پاکستان کا ایمیج خراب کیا گیا ہے میرے صرف پاکستانیوں سے یہ گزاریش ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نگٹیو آپ کے ملک کا ایمیج ہے بھارت کی اسی بھی ملکیں جو ہمارے خلاف کبھی بھی کام کنا چاہتے ہیں آپ ان کو پلیٹ میں رکھے جواز دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کس بات کے پاکستانی اور پھر کس بات کے اشکانے رسول آپ کس بات کے پاکستانی اور مسلمان آپ کس بات کے ساتھیں کہ آپ کس بات کے ساتھیں کہ آپ کس بات کے ساتھیں تو چاہتے ہیں یہاں مجھے ہوتے ہیں بہت شکریہ آپ کے ساتھیں آپ نے طرحیقی طالبان یا تیل پی والے آپ نے طرحیقی طرحیقت کھلا کرے ہیں اور جوہاں جو خطرات ہم دیکھ رہے ہیں یا جس کا جنرل سے ذکر کیا ہے یا جو آج پاکستان عبدالر میں ایٹویل دین بھائیا ہے خدا کرے کہ وہ حالات جو ہیں پاکستان نے پیدا نہ ہو بلکہ آمن کی طرف جو ہے ابھی بھی ان کے پاس تین دن ہے اپنی صفائی میں کچھ پیش کرنے کے لیے تو بہت لیگلی جو ہے ایک ارڈنس جاری کرنے سے کل ازم قرار دینے سے ایسی تنظیمیں جو ہیں وہ تھنڈی نہیں پڑا کرتی کل کراچی کے اندر ٹو فانڈی نائن کے اوپر الیکشن ہے ان کا بھی کنڈیٹ کھڑا ہے اور یہ اسی سیٹ کے اوپر انہوں نے تیسے نمبر پر ووٹ لیے تھے دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں اور کل ان کو کتنے ووٹ پڑھتے ہیں اسے پتا لگ جائے گا کہ ان کو اوپر کل ازم قرار دیے جانے کا کتنا اثر ہے اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں اجاز دیجئے دوبارہ آپ کے نئے پروگرام کے ساتھ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کے حضرت پر حضر ہوں گے اللہ حافظ